ترکی اور پاکستان کے مابین بڑا دفاعی معاہدہ تیپانے کے قریب پاکستان اور ترکی مل کر اب فائٹر جیٹ بنائیں گے اور پاکستان اپنے ٹی ایف ایکس میزائل اب ترکی کو بنا کر دے گا بڑی خبر سامنے آ گئی بلومبرگ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر میزائلز اور لڑاکہ تیاروں کی تیاری پر غور کر رہا ہے اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور ترکی کے حکام نے اس حوالے سے جنوری میں ایک آلہ سطح کی دفاعی اجلاس کی بھی تصدیق کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے جس میں اسلام آباد کے ساتھ میزائل اور لڑاکہ تیاروں کی تیاری کے حوالے سے ایک بڑا پلان لانچ کیا جائے گا اس ریپورٹ بتایا گیا دونوں مالک کے اوہدران نے گزشتہ ماہ کے دوران کئی ملاقاتیں کی جہاں پر فوجی ہارڈ ویر کی تیاری اور ترکی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا دونے طرف کے اوہدران نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ملاقاتیں جنوری میں ہوئیں لیکن اس بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا کہ ان ملاقاتوں میں کوئی معاہدہ تیپ پایا ہے اور ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا تھا یاد رہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑا کا جیٹ تیارے تیار کیا تھے جس کے اب بلوگ 3 کی تیاری اب آخری مراحل میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی اگر پاکستان کے ساتھ مل کر دفاعی منصوبوں میں تعاون کرتا ہے تو چینی ٹکنالوجی بھی ترکی کو منتقل کی جا سکتی ہے اسلام آباد نے اپنے شاہین بلیسٹک میزائل کے لیے چینی ڈیزائن حاصل کیا تھا اس معاملے سے ترک حقوق کا یہ کہنا ہے کہ انکرہ اسلام آباد کو ایک سٹیٹیجک حلیف اور اس کے سائپر لانگ لیج میزائل سے دفاعی منصوبے اور ٹی ایف ایکس ڈڑا کا تیاروں کے تیار کرنے میں ایک ممکنہ شراکت کردار کے طور پر دیکھتا ہے بلومبرگ کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستانی سیکٹری دفاع نے دسمبر میں وزیر دفاع حلوسی اکار سمیت عالی ترک حکام سے ملاقات کی تھی اور دفاعی سنت کے تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا سوال سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ اس سے قبل روز سے سیو فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم لینے کے باعث ترکی پر پابندیاں آئید کر چکا ہے اجواز امریکہ نے لاغ ہیڈ مارٹر کارپریشن کے ایف سرٹی فائیس ٹیلز لڑا کا تیارے بھی ترکی کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا اب پاکستان اور ترکی مل کر جیٹ فائٹر پلینز بنانے جا رہے ہیں